اسلام علیکم دوستو کیسے ہو ٹک ٹاک امید کرتا ہوں سب بھین بھائی خیرت سے ہوں گے تو یہ جگور مشین ہے اس کی میں آپ کو پوری طریقہ بتاؤں گا اس میں تقریباً سو ڈیزین ہے اور یہ بہتر ہی اچھی اور بہترین مشین ہے تو آپ اس کی ویڈیو غیرہ غور سے دیکھیں اس میں کام کس طرح ہوتا ہے اور یہ اس میں کیا کیا ہے یہ سو ڈیزین سارے ہیں ہر ڈیزین کی نمبر آپ نے یہاں سے سلیکٹ کیا نا تو اس ویڈیزین پر یہاں پہ آپ کو نکال کر دے گا سہی ہے اس کا مردل ہے ضارع مردم ہے اس کا جگور کمپنی کا ہے مردل نمبر ہے اس کا صحیح ہے ابھی میں نے کونسی ڈیزین پر اس کو رکھا ہوا ہے آۗ اسو ٹارٹی ٹو یہ تار ٹو نمبر ہے ابھی اگر میں چاہون میں تار ٹ٤ رکھوں تو کس طرح کرے گا یہ تو ٹرین ہےabytes یہ تو آپ نے سب سر ٹارospوٹی یہ اسے نمبر بڑھاو اور مشین کو داگہ ڈالنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے ادھر پیچھے سرکو داگہ زمین پہ یا اس چیز میں ڈالو پھر اس طرف سے آ جاؤ اور اس سے نیچے آ جاؤ ڈاریک سوئی میں ڈالو بہت ہی ایزی ہے اور یہاں سے داگہ ٹیٹر ڈلا ہوتا ہے اور یہ سلائی کے دوران اس کو پکڑ لو تو یہ بیک سیٹ پہ جائے گا اور یہاں سے سلو اور تیز مشین ہوتا ہے یہ سیٹنگ ہے اس کی صحیح ہے اور یہاں پہ جو ہے نا مشین صرف سوئی اوپر نیچے کرنے کا طریقہ یہ والا اور اس سے سٹارٹ ہوتا ہے اس سے بند ہوتا ہے صحیح ہے اور یہ کیا چیز ہے اس کو اگر آپ نے آن کیا تو پھر یہ ڈیزین کو چوٹا بڑا کرتا ہے اور یہ سلائی کو چوٹا بڑا کرتا ہے اگر آپ نے اس کو نہیں چیڑا ڈیزین کو سلائی کیا یہ اپنے کمپنی کی مطابق آپ کو ڈیزین کر کے دے دے گا ابھی چلو آپ کو توڑا ڈیزین کر کے دکھاؤں گا اس کی یہ ایک ڈیزین بناتا ہے صحیح ہے تو ابھی میں اس میں دوسرا جو مزید بناتا رہتا ہے وہ ڈیزین کر لوں گا اس ڈیزین کا نمبر کیا ہے یہ بہت ہی اچھا ڈیزین ہے ٹھیک ہے اور یہ بیس نمبر ہے ٹھیک ہے اس کو بیس نمبر پہ کرو اس طرح آہستہ آہستہ آپ سارے ڈیزین کرو ابھی میں یہ چالیس نمبر ڈیزین کروں گا چالیس نمبر بہت ہی خوبصورت ڈیزین ہے صحیح ہے چالیس نمبر ڈیزین کیا ہے ابھی میں اس پہ دوسرا ڈیزین شٹارٹ کر لوں گا جب بھی آپ ڈیزین کرو گے تو کپڑے کے نیچے یہ چپس لازمی دی دو سارے کپڑے پہ ڈیزین بلکل نہیں ہو سکتا ہے یہ ڈیزین میں یاد رکھو ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو ایک اور خوبصورت سا ڈیزین نکال دوں گا جو کہ اس ڈیزین کا نام یہ ہے کیا ہے یہ جو ہے نا ٹوانٹی ایٹ نمبر ہے یہ یہ ٹوانٹی ایٹ نمبر ہے اس کو یہاں سے سٹارٹ کرو جس بہن بھائی نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ سبسکرائب کرو لائک کرو شیئر کرو کمنٹ کرو تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل جائے ابھی میں ایک یہ ڈیزین کروں گا سترہ نمبر سترہ نمبر یہ سترہ نمبر ڈیزین آگیا سہیے ٹھیک ہے ابھی میں اس کو تھوڑا سلو کروں گا یہ سلو کرنے کا اپشن ہے یہ دیکھو اس میں یہ سارے ڈیزین کر لیا سہیے ابھی میں آپ کو آورلاک اور پیکو بھی کر کے دکھاؤں گا ابھی پہلے آورلاک کرتے ہیں آورلاک تو کنارے پہ ہوتا ہے صحیح ہے پیکو بھی کنارے پہ اسے کپڑے کو کنارے پہ رکھو یہاں پہ آورلاک کونسا نمبر ہے کونسا ہے کونسا ہے یہ والا ہے آورلاک اس کی یہ زیرو سکس اس کی آورلاک نمبر ہے صحیح ہے زیرو سکس ایک آورلاک ہے اور دوسرا آورلاک اس کا کونسا ہے وہ یہ والا ہے بیس نمبر چلو بیس نمبر پہ آورلاک پہلے کر لیں گے صحیح ہے یہ آورلاک پہ سلک کیا یہ آورلاک ہوگی ابھی پیکو کر لوں گا پیکو کا کنیکشن یہاں سے ہوئے گا زیرو تری اس کو زیرو پہ کرو اس کو تری پہ لے جاؤ اب یہ پیکو ہو گیا ٹھیک ہے یہ بہت بڑا سیس کا پیکو ہے آپ نے اس کو چھوٹا بڑا کیا سے کرنا ہے وہ یہاں سے ہوتا ہے یہاں سے نہیں سوری یہاں سے ہوتا ہے زیرو تری پہ کر لو اس کو یہاں سے یہاں سے ہم نے سب سے چھوٹا والا پیکو اسے نکالنا ہے یہ دیکھو یہ پیکو ہوگی اس کی تو یہ ہوا آج کی ویڈیو میں نے آپ سے اس مشین کا شیئر کیا اور نیکس ویڈیو کے لئے اپنے بھائی کو اجازت دیجینا اپنا خیال لکھنا اللہ حافظ